ماں کی خدمت کا سواب چاہتے ہو باپ کی خدمت کا سواب چاہتے ہو فرمایا گیا چچا کی خدمت کا اللہ تمہیں باپ کی خدمت کا سواب چاہتے ہو فرمایا گیا جس کو تمہارے ماں باپ دوست رکھتے تھے اسے تم دوست رکھتے ہو ہاں جسے تمہارے ماں باپ دوست رکھتے تھے اسے تم دوست رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں ماں باپ سے محبت کا سلاح دا فرمایا آج اگر قبرستان میں ہمارے ماباب ہیں ہماری تمنہ آگے ہوں سے دعائیں لیں ہماری خواہش ہے کہ ہم ماباب سے دعائیں حاصل کریں تو ساگی اٹھنا اور جمعہ کے دن سب آمد قبرستان جانگا سمجھ رہے میری بات کدھر جانا ہے اے بیٹے دو منٹ ٹھہر جاؤ بس دو منٹ ہوتا ہے کہاں جانا ہے زور سے بھولو قبرستان جائیے اور جانے کے بعد یوں ہاتھ اٹھو آپ کو قرآن کی جو صورت یاد ہے وہ پڑھئی ہے صورت یاد نہیں ہے جو درود یاد ہے وہ پڑھنے وہ بھی یاد نہیں جو قلمہ یاد ہے وہ پڑھنے پڑھ کے ہاتھ اٹھا کہ یا اللہ میں نے جو پڑھا اس کا سواب میرے ماباب کی روح کو بخش ہو رہی فرمایا گیا جب بندہ قدستان جاتا ہے تو اگر باپ کی قبر ہے یا دونوں کی قبر ہے تو دونوں مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں مبارک ہو ہمارا بیٹا آ رہا ہے ہمارا بیٹا آ رہا ہے بیٹا آ جاتا ہے تو بیٹا تھوڑی دیر اور ٹھہر جاؤ تھوڑی دیر اور ٹھہر جاؤ لیکن ہم ہے کہ ہمیں فرصت نہیں کہا وہ تو ہمیں روکتے ہیں رک جا اور بیٹھ جا تیرے آنے سے دل لگ رہا ہے ہم چلتے ہیں پھاکتے ہیں فرمایا گیا پھر بھی بندہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے دا واپس ہوتا ہے نا ماں یا باپ کو ہاتھ اٹھا دی تھی کہتے ہیں یا اللہ جب زندگی میں ہمارے پاس آتا تھا کبھی تکیہ کے نیچے سے نکال کے کھلایا کبھی تھیلے سے نکال کے کھلایا کبھی علمانی سے نکال کے کھلایا یا اللہ یہ بیٹا ہے میرا جب کبھی دروازے پہ آیا میں نے خالی نہیں جانے دیا آج میرے مالک میری قبر پہ آیا ہے یہ اوہ یہ خالی ہاتھ جائے گا تو ماں کی ممتع بدنام ہو جائے گی باپ کے رشتے پاک بدنام ہو جائیں گے رب کی رحمت کے آواز دیتی ہیں چاہتے کیا ہو ماں باپ اگر قبر میں ہوتے ہیں ماں باپ میں سے یا کسی کی بھی قبر ہو ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں یا اللہ سے دیا کرتے تھے آج ہم مجبور ہیں تو مختار ہے میرے اللہ آج اپنی شان کے مطابق پتہ فرما دے جب بندما کی قبر سے واپس آنے لگتا گئے تم ماں باپ کے ہاتھ اٹھ جایا کرتے ہیں اور پھر وہ رب سے کہتے یا اللہ بیٹے کو خالی نہ جانے دینا یا اللہ بیٹے کو خالی نہ جانے دینا جب ماں باپ اتنا کہا کرتے ہیں رب فرماتا فرشتے اس کے نام عمال چیک کیے جائیں اب فرشتے عمل چیک کر رہے ہیں کہتے یا اللہ عمال میں صرف گناہ کی گناہ ہے حکم ہوتا کہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جائے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جائے پھر حکم ہوتا کہ نام چیک کرو کس کی فلسٹ میں لکھا گیا ہے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس کا نام دو زخیوں کی لسٹ میں ہے پھر حکم ہوتا ہے کہ اس کا نام دو زخیوں سے نکال کے جنتیوں کی لسٹ میں لکھ دیا جائے پرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ اتنا انعام کس لیے ہے یہ اتنا اکرام کس لیے ہے اتنی کرم کے پرساتے کس لیے ہیں رب کا دریائے کرم جوش میں آتا ہے رب فرماتا کہ جانتے ہو یہ جس کی قبر پہ آیا ہے یہ ایک ماں ہے جب یہ چلنے لگا ہے اس نے طلب کے کہاں کہ مالی یہ میرا بیٹا کے کالی نہیں جانا چاہیے یہ ماں ہو کر کے بیٹے سے اتنا پیار کرتی ہے اور پھر میں تو بندے سے ستر ماں اس سے زیادہ پیار کرتا ہوں اکرماں کے مطابق دو ہوا تو صرف ماں رہ جائے گی میرے رشتے پتران ہو جائے گی آج اتنا دے دو اتنا دے دو تاکہ دنیا یہ دیکھ لے یہ جب ماں دیتی ہے تو ایک کنا دیتی ہے جب رب دے دا گے تو ستر گھرا دیا کرتا آج بھی کانچے گھرا